نرگمن ادیائے ایک میسر میں اسرائیلیوں کی دور دسا اسرائیل کے پتروں کے نام جو اپنے اپنے گھرانوں کو لے کر یاکوب کے ساتھ میسر دیس میں آئے یہ ہیں روبین، شیمون، لیوی، یہودہ، عشقار، جبولون اور بینیامین، دان، نفتالی، گاد، آشیر اور یوسیب تو میسر میں پہلے ہی آ چکا تھا یاکوب کے نیجونس میں جو اتپن ہوئے وہ سب ستر پرانی تھے یوسیب اور اس کے سب بھائی اور اس پیڑی کے سب لوگ مرمیٹے پرانتو اسرائیل کی سنتان فلنے پھولنے لگی اور وہے لوگ اتینت سامرتھی بنتے چلے گئے اور اتنا ادھیک بڑھ گئے کہ سارا دیس اس سے بھر گیا میسر میں ایک نیا راجہ گدی پر بیٹھا جو یوسیب کو نہیں جانتا تھا اس نے اپنی پرجا سے کہا دیکھو اسرائیلی ہم سے گنتی میں اور سامرتھے میں ادھیک بڑھ گئے ہیں اس لئے آؤ ہم ان کے ساتھ بدھی مانی سے بڑھتاؤ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہیں بہت بڑھ جائیں اور یادی سنگرام کا سمیں آ پڑے تو ہمارے بیریوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور اس دیش سے نکل جائیں اس لئے انہوں نے ان پر بیگاری کرانے والوں کو نکت کیا کہ وہ ان پر بھار ڈال ڈال کر ان کو دکھ دیا کریں اور انہوں نے فیرون کے لئے بیتوم اور رامسیس نامک بندار والے نگروں کو بنایا پر جو جو وہ ان کو دکھ دیتے گئے تو انہوں نے بڑھتے گئے اور پھیلتے چلے گئے اس لئے میں اسرائیلیوں سے اتینت ڈر گئے تو بھی اسرائیلیوں نے اسرائیلیوں سے کٹھورتا کے ساتھ سیوا کرائی اور ان کے جیون کو گارے ایٹ اور کھیتی کے بھارتی بھاتی کے کام کی کٹھین سیوا سے دکھی کر ڈالا جس کسی کام میں وہ ان سے سیوا کراتے تھے اس میں وہ کٹھورتا کا بیوار کرتے تھے سپرا اور بوا نامک دو عبری بھائیوں کو میسر کے راجہ نے آگیا دی جب تم عبری اسریوں کو بچہ اتپن ہونے کے سمیں پرساؤ کے پتھروں پر بیٹھی دیکھو تب یدی بیٹا ہو تو اسے مار ڈالا اور بیٹی ہو تو جیوی ترہنے دینا پر تو وہ دھائیاں پر میسر کا بھے مانتی تھی اس لئے میسر کے راجہ کی آگیا نہ مان کر لڑکوں کو بھی جیوی چھوڑ دیتی تھی تب میسر کے راجہ نے ان کو بلو آ کر پوچھا تم جو لڑکوں کو جیوی چھوڑ دیتی ہو تو ایسا کیوں کرتی ہو دھائیوں نے فیرون کو اتر دیا عبری اسریوں کے سمان نہیں وہ ایسی پھرتیلی ہے کہ دھائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو بچہ اتپن ہو جاتا ہے اس لئے پر میسر نے دھائیوں کے ساتھ بھلائی کی اور وہ لوگ بڑھ کر بہت سا مرتی ہو گئے اس لئے کہ دھائیاں پر میسر کا بے مانتی تھی اس نے ان کے بنائے گھر بسائے تب فیرون نے اپنی ساری پر جا کے لوگوں کو آگیا دی عبرینیوں کے جتنے بیٹے اتپن ہو ان سب کو تم نیل ندی میں ڈال دینا اور سب بیٹیوں کو جیویت رکھنا تھائنکو